بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں اجمیر میں اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا مندر کے ساتھ یہ ایک طلاب تھا جس کا نام انہ ساکر تھا ہندو اس طلاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ جو اس طلاب میں نہا لے گا اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات ساڑھے تین مند تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتے تھے اردگرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے یعنی ان دیہات کی آمدن مندر پر خرج ہوتی تھی مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کونسا خدا بیٹے دیتا ہے کونسا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پونجا سے دولت مہربان ہوتی ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انہ ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے اثر کا وقت ہونا ہی چاہتا تھا لہذا آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے ازان دینے کا کہا کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے چنانچہ ازان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھر سے نکل آئے سب مسافروں نے انہ ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں تو یہ لوگ آنگن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں جب شام ہوئی تو راجہ کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنی چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے اتفاق سے جہاں حضرت خاجہ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی چرواہوں نے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا اٹھو بابا اونٹوں کے بیٹھنے کے جگہ خالی کرو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اتنا میدان پڑا ہے اونٹوں کہیں بھی بیٹھ جائیں گے کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو وہ نہ مانے اور مسلسل اسرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے تم لوگ کہیں اور ٹیڑا لگاؤ آخر آپ رحمت اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا اٹھو قطب الدین یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتا چلا کہ اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے اشارے پر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے آج کیا ہوا ہے کیوں نہیں اٹھ رہے آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے کوئی کہہ رہا تھا فقیر کوئی کامل جادو کر رہے اور کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے دیرے دیرے بات راجہ تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجہ کی اونٹوں پر جادو کر دیا ہے راجہ نے خواجہ صاحب کو پیغام بھیجا تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ کر رکھتے ہو یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے اس لئے مہربانی کر کے اپنا جادو آپس لے لو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بددعا نہیں کرتے نہ ہی جادو کرتے ہیں جاؤ کہو کہو کہ جس کی حکم سے بیٹھے تھے اسی کی حکم سے اٹھ کھڑے ہو اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ فوراں اٹھ گئے ہندو کی دلچسپی ایک ان مسافروں میں پڑھنے لگی پانچوں وقت ازان ہوتی اور نماز ادا کی چاہتی آخر راجہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں پانچوں وقت ازان دیتے ہیں اور ہمارے پویتر طلاب کو ہاتھ مو دھو کر برشت کرتے ہیں یعنی کہ نباک کر دیتے ہیں اور تو اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ مرتیاں پوجھنے کے قابل نہیں ہیں یہ تو محس پتھر ہیں اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جانا چاہیے راجہ نے فقیروں کو پیغام بھیجوایا کہ تم لوگ ماس گوشت کھاتے ہو ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور تو اور ہمارے پاک طلاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر نباک کرتے ہو جو ہم بھرداشت نہیں کر سکتے اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے ہمارے پانی لے لینے سے کونسی کمی آ جائے گی لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو آئندہ تم لوگوں نے طلاب کو نباک کیا نا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بغتیار کا کرامت اللہ علیہ سے فرمایا قطب الدین شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو لہٰذا حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے جھونا نہیں چاہیے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ طلاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا انہ ساگر کا پانی سوک چکا تھا گویا سارا انہ ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا تھا انہ ساگر کا خوشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں گھرا مش گیا اور وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی کٹریاں لاتے ہیں اور انہ ساگر میں خسر کر کے ان سے چھٹکارہ پا لیتے ہیں اب ہم کناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انہ ساگر کو خوشک کر دیا ہے راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان تھا اس نے اپنے وزیروں کو بلایا سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے ساتھی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونک تو تھی ہی انہ ساگر کے دم سے اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے انہ ساگر کے خوشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو بہت بڑا دھچکہ لگے گا اور یہ بہت تشویشناک بات تھی آخر تیپ آیا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں آخر وہ چاہتا کیا ہے اگر اس کے مطالبات معقول ہوں گے تو تسلیم کر لیے جائیں گے یا پھر سب مرد عورتے اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں اور کیسے سکون پائیں یہ تجویش سادہ آسان تھی لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا جاؤ قطب مشکیزہ واپس طلاب میں ڈالاؤ جو ہی مشکیزہ طلاب میں الٹا گیا انا ساگر کناروں تک اچھل آیا اس پانی نے کئی دلوں کو دھوڑا لاتا ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو معرخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32 ہزار ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے ان ہندووں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندووں میں بھی غم و غصہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ سونچ میں پڑ گئے تھے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے راجہ نے مندر کے بڑے پنڈیت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں ہارانے کو کہا اور اچمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈیت تھا جس کے علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مجی ہوئی تھی اس نے راجہ کو یقین دلائیا کہ جلد ہی راجہ کو کوئی اچھی خبر سنائے گا رام دیو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کر دیئے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتے پر ایمان کا نور جمقتہ دیکھ رہا ہوں اس نگاہ اور اس لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا بابا جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے دیکھتے ہی رہ گئے حیران تھے پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا جو خریدنے آیا تھا وہ خود بک چکا تھا جو جیتنے آیا تھا وہ ہار چکا تھا پنڈیت رام دیو خالی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو چکا تھا سبحان اللہ لسنہ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا ان کی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے آمین میں ہوں محمد امن رزا قادری اور آپ سن رہے تھے اسلامی کہانی ہماری سبانی پہلے کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیشے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ